جہیں دوستو آج بات کریں گے انڈیان آرمی کے پیرا شوٹ ریجمنٹ کے سپیشل فورس یونٹ 10 پیرا ایس ایف کے بارے میں جنہیں ڈیزرٹ وارفیر کا مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے یہ بات ہے 1967 کی جب 10 پیرا شوٹ کمانڈو بٹالین کے طور پر اس 10 پیرا ایس ایف کو ریز کیا گیا تھا اس 10 پیرا ایس ایف کو 9 پیرا ایس ایف کے سسٹر یونٹ کے طور پر ریز کیا گیا تھا انہیں خاص طرح سے سپیشلائز ٹریننگ دیا گیا ڈیزرٹ وارفیر، کاؤنٹر ٹیرزم اور کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے لیے پیرا سپیشل فورسز کے یونٹ میں 10 پیرا ایس ایف کو بہت زیادہ خطرناک اور کیلنگ مشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی زیادہ خطرناک اور لیتھل ہوتا ہے ہمارے ایس ایف کے ٹریننگ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر تمہارا دل، دماغ اور گھٹنا ایک لائن میں ہے تو تم اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کر پاؤگے ورنہ نہیں ایس ایف کی ٹریننگ اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ خطرناک اور ٹف ہوتا ہے انڈیا نارمی سے آئے ہوئے سو سولڈرز میں سے صرف پانچ یا پھر چھے سپیشل فورس کمانڈو بن پاتا ہے ایس ایف کی ٹریننگ میں دل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈینری کرج جس کے اندر وہ سہس وہ چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کی شمطہ ہو دماغ، اس طرح کا دماغ سپیشل فورسز میں چاہیے جو سولیوشن اورینٹڈ ہو کسی بھی پرابلم کو اس کے سامنے رکھا جائے وہ اس پرابلم کے اوپر فوکس نہ کر کے سولیوشن کے اوپر فوکس کر پائے جس کا شریر گیب اپ کرنے کی بات کرے لیکن دماغ پھر بھی ڈٹے رہے جس کا دماغ کبھی ہارنا نہیں سیکھا یہ کوالٹیز انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے اور گھٹنا یعنی کی فیزیکل سٹرنٹھ اینڈیورنس 10 پیرا سپیشل فورسز میں صرف وہی لوگ سیلیکٹ ہو پاتے ہیں جو فیزیکلی بہت جیدہ طاقتبر اور جن کے اندر دم ہو بینا کھانا، بینا پانی اور بینا رسٹ کے جو بیٹل گیر کے بھاری بزن کے ساتھ 3 سے 4 دن تک آپریشن کو انجام دے سکتا ہے ایک لیٹر پانی میں جو 2 سے 3 دن تک آپریشن کر سکے وہ ہے 10 پیرا سپ کے کمانڈو ان کو خاص طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے ڈیزرٹ وارفیر سکول راجستان میں اس میں انہیں ڈیزرٹ میں ہر ایک طرح کی سیچویشنز کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیزرٹ یعنی کہ ریگیستان میں دن میں ٹیمپرچر بہت جیدہ ہائی ہوتا ہے اور رات میں ٹیمپرچر بہت جیدہ کم ہوتا ہے ٹیمپرچر اتنا زیادہ فلیکچویٹ کرنے کی وجہ سے وہاں پر ٹک پانا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن وہاں پر بھی 10 پیرا سپ کے کمانڈوز اس دیش کے لیے ہمارے لیے وہاں پر کھڑے ہیں کہا جاتا ہے کہ 10 پیرا سپ کے سکورپیون ریگستان میں ایک جی پیس سے بڑیا نیویگیٹر ہے یعنی کہ اسے ریگستان میں کسی بھی پوائنٹ پر اگر چھوڑ دیا جائے وہ نیویگیشن کے مادیم سے تیہ کر لے گا کہ وہ کہاں پر ہے ان کو کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے اور صرف دن میں ہی نہیں بلکہ راک میں بھی تاروں کی مدد سے وہ نیویگیٹ کر کے ریگستان میں آگے بڑھ سکتے ہیں ریگستان جیسے علاقے جہاں پر کوئی روڈز نہیں ہے کوئی لینڈ مارک نہیں ہے اسی لیے نیویگیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن 10 پیرا سپ کے کمانڈوز کو اسی ڈیزرٹ وارفیر میں ٹرینڈ کیا گیا ہے جس میں ریگستان میں نیویگیشن سے لے کر کے شروع کر کے ریت میں فائٹ کرنا ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹرزم جیسے آپریشن کو ریگستان میں بھی وہ انجام دے سکتے ہیں ڈیزرٹ میں ہائی ٹیمپرچر ہون کے باوجود اپنے خون کو سکھا کر وہ آپریشن کو انجام دیتے ہیں یہاں پر گرمیوں کے موسم میں ہم پانچ لیٹر پانی پی کر بھی بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کڑکتے ہوئی گرمی میں وہ ایک لیٹر پانی میں تین دن تک آپریٹ کرتے ہیں آپریٹ کرنے کا مطلب کہیں ایک جگہ پر پڑھا رہنا نہیں ہے اس کو جو ٹاسک دیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے چاہے کوئی کاؤنٹر ٹرزم آپریشن کے لیے اسے بھیجا گیا ہے کمانڈوز کو اسے کسی بھی حال میں انجام دینا ہے یہ ٹین پیرا ایسپ کے کمانڈوز جیدہ تر پنجاب کے لور بورڈر سے لے کر کے گجرات تک آپریٹ کرتے ہیں لیکن انہیں خاص طرح سے ٹرینڈ کیا گیا ہے کسی بھی سیچویشن میں کسی بھی مشن میں ڈپلائی کرنے کے لیے اور اس کا نام ڈیزرٹ سکورپیون ہونے کے پیچھے بھی اکھٹنا ہے سمیہ ہے جون دوہزار دو جہاں پر انڈیان آرمی کے پیرا سپیشل فورسز کو دنیا بھر سے آئے ہوئے سپیشل فورسز کے کمپیٹیشن میں بھاگ لینے کیلئے بھولایا گیا اس کمپیٹیشن میں امریکہ بریٹین اور کئی انہیں دیشوں کی مہترین سپیشل فورسز بھاگ لے رہے تھے اس کمپیٹیشن میں ایک دیش کے سپیشل فورسز کو دوسرے دیش کے سپیشل فورسز سے کمپیٹیشن کیا جاتا تھا کون کتنا جیدہ طاقتور ہے آپریشن کو کون کس طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور کیونکہ یہ کمپیٹیشن آفریقہ کے خطرنا کالا ہاری رئیستان میں ہو رہا تھا تو اسی لیے وہاں پر انڈیان آرمی سے تین پیرا سپیشل فورسز کو بھیجا گیا کیونکہ تین پیرا سپیشل فورسز ڈیزرٹ وارپیر میں ٹرینڈ ہے وہاں پر جا کر بھی تین پیرا سپ نے جھنڈے گار دیئے اپنے قابلیت ساحس اور پراکرم کو دکھاتے ہوئے تین پیرا سپ کے کمانڈوز دوسرے دیش کے سپیشل فورسز کو ہرا کر اس کمپیٹیشن کو جیت لیتا ہے اور اس دن سے تین پیرا سپ کو ڈیزرٹ سکورپیون کے نام سے پوری دنیا جاننے لگی تین پیرا سپ کے کئی سارے جاواز سپاہی اس دیش کے لیے ہمارے لیے اپنے جان تک قربان کر دیا ہے جیسے میجر سنگرام سنگھ جنہے سورے چکر سے سممانت کیا گیا اس کے علاوہ کیپٹین فکاس جو ٹین پیرا سپ سے تھے ان لوگوں نے چار دن تک جنگل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر چار ٹیرریشت کو ختم کیا تھا اس کے علاوہ 1971 کے انڈو پاکستان وار میں بھی ٹین پیرا ایسے پ کے کمانڈوز کا اہم بھومی کا تھا میجر سرندر پونیا جو پیرا سپیشل فورسز کا ایک بہترین کمانڈو ہے وہ اسی ٹین پیرا ایسے پ بٹالین سے ہی بلونگ کرتے ہیں آشک کرتا ہوں ٹین پیٹالین آف پیرا شور ریجیمنٹ سپیشل فورسز یونٹ ٹین پیرا ایسے کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے انڈیا نام فورسز کے سبھی سولیٹس کو ستھ کوڑے پرنام کے ساتھ میسے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے انڈیفنسی ٹیوب چینل کو اسی طرح کے ڈیفنسی لٹیڈ ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے ملتا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب دکلے جایی جایبارا